اس سارے سور کا قدرونی حصہ جس نے عشرت الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا تھا سورے نو توبہ حیث چالیس میں اس واقعے کا بیان کیا دشمنوں کے چلے جانے کے بعد آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت قبو بکر رضیل آن ہو ایک دہنوات کے ساتھ اون پر سوار بکر مدینے کی طرف دوانہ ہوگئے دبلے سور سے جبلے کنات کا منزل جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تین کلومیٹر فاصلے پر قبا پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گھٹنے کے بیلے کھٹے ہو گیا قدرہ کے حکوم کے مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلانی میں چار جن میں مسجد قبا بنائی گی بعد میں سعودی حکومت نے اسے نائی سرے سے کامل کی مدینے کے راستے میں وادی سلام پانچکہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پہلی بار جمعہ کے نماز آدھا کی یہ مسجد جمعہ ہے بعد میں یہ مسجد بھی حکومت نے نائی سرے سے کامل کی مدینے میں مدینے پانچکے سرکارے دو آیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت قبی بکر رسل اللہ علیہ وسلم نے جو کام سب سے پہلے کیا تھا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھا پھر یہ چھوٹی مسجد آلی شان بلاتی کے لی یہ مسجد میں بھی آج اچنی وسلم اور کشادہ ہے کہ لاکھوں آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ شکتے نہیں مسجد مسلمانوں کا سطحہ فتی ملکہ سے سرکارے دو آیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درسگاہ، قدالت، ڈاکٹرنٹ، پارلیمنٹ سب کچھ یہی مسجد تھی وزوہ ایک مطل مکہ میں مشرکوں کی ایزار سائی سے تنگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاب ساتھی مدینہ تشریف لائے تھے لیکن وہاں گی وہ چائن و کراہ کی زندگی سے محروم کیے گئے اور اس کی سردار عبو سفیر نے مسلمانوں کو جڑ سے اکارنے کا فنسلہ کیا اور اس کے لیے حرقم جمع کرنے لگا سوجاگروں کا کافیہ عبو سفیر کی خیادت میں سروں سامان لے کر پرکستان کی اس پہاڑی پارکر کے مکہ کو لہوٹا اتنے میں مکہ سے پوریش کی ایک آسین فوج عبو جلل کی خیادت میں مدینے کی طرف روانا ہوئی جن میں ایک ہزار مسلم سپاہی تھے پوریش کی فوج مدینے سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر بدر ٹک آگئے یہ خبر پاکر حضور بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدافعات کے لئے روانا ہوئے مسلمانوں کی فوج میں صرف تین سو تیارہ جانسہ صاحبی تھے جن کے پاس جنگی آوزار اٹھام تھے مگر ان کے پاس سب سے بڑا دکھا یعنی اکوہ آب حق کا عباد موجود تھے انہاں کار اس کے رسول پر پکا یقین رکھتے تھے دونوں فوجوں کی درمیاں اسی بدر کے ملکار میں کھلنے اکلہ جنگ ہوئی جس کی تاریخ میں نظیر نہیں مل سکتی حق اور باتی کی اس لڑائے میں پری تیرک کی طرف سے تیرہ مسلمان شہید ہوگئے جن کی قبریں اس وسیع مہدر میں واقع ہیں قبروں پر دیمارتیں بنانا کو تہلے قبر سے دعا کرنا اسلام نے بنا کیا گئے چھوڑائے بادر کے نام بتا رہے ہی بادر کا پہرہدار سید وزید فرمان سفوان بن واحب شاند بن سلاغا مکشب باست مندر شغلائر ابن حب شعاب معجارو صادش آخر اندبوكير آخر اندبوانا جبایر اندبوانا جسید منشان آخر اندبوانا شیبہ ابو جائل وائروں کی قیادت میں قریش کی فوج نے یہی پڑا اوڑایا تھا ابو جائل دو انساری نوجوانوں کی خاتوں قابل کیا گیا تھا بحکم الہی ہزاروں فرشتے بدر کے مائدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں مسلمانوں کی فوج نے یہی خائمہ ڈالا تھا مسلمانوں کے لئے جنگی ساز و سامان کی قید تھی اس کی باوجود قریش کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور مسلمان فوج خدا کی مدد سے اس لڑائی میں آلی بھاگی جہاں قیمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیمہ ڈالا لگی آتاں وہاں آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ ہے مسجدِ حریز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اشادہ دل کے ہی مدر قریشنی آپ کو چائنوں کمار سے رہنے نہ کیا بدل کے دوسرے ہی سائل میں قریش کی تین ہزار مسلح سپاہیوں کی فوج مدینہ کی طرف آئے اور مدینہ کے قریب وحد کی واجی میں پڑھا اُڑایا یہ ہے جبال حضرت جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلادہ میں پچاس تیر اندازوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا تھا اور مکن دیا جب تک میری اجازت میں میرے تب تک تیرے سے نیچے نہ کرنا اور دشمنوں کی طرف تیر چلتے رہنا شہر مدینہ کے قریب جبر اور رومات کی اسی وادی میں سات سو مسلمان اور تین ہزار افار کے درمیہ گواسان جنگ ہوئی تھی صدہ پرست اور جہاں مسلمانوں کے سامنے افار کے پاؤں اکر گئے قریش کی فوج کے ارمبردار اور سرداروں کے مانے جانے پر وہ پیچھے ہٹنے لگے موسلمان سپاہی والے حینیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئی یہ دیکھ کر تیر انداز سپاہی جبر اور رومات سے نیچے آئے اور حینیمت جمع کرنے میں شامل ہوئے اب پہاڑی پر صرف دس ہاتھ بھی آتی رکھ گئے تھے حالید بن والید جو قریش کی گت سواروں کا سرکار تھا لوکل پا کر اپنے ساتھ کیوں کے ساتھ پہاڑ پر چٹ گیا اور رہے سے ہے مسلمانوں پر بار کرنے لگے اس نادہاں حملے پر مسلمان فوج درہن برہن ہو گئے اور وہ خاطر میں لٹنے لگے اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے تیر سے ہیمت سمتھائے اور دشمنوں پر زور سے حملہ جبنے لگے تو دشمن میدانے جن سے فراد ہو گئے اوہد کے اس احاتے میں تقریبا ساتھ شمعہ کی قبریں کو حجند ہیں ان قبروں پر پتھر کے نشان تک محجند ہیں بیچ میں سید شمعہ حضرت حمزت بن عبدالن کرید کی قبر ہے اوہد یہ سبب دیتا ہے کہ دین کی خاطر کام کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے جبکہ دین پر دنیا کو ترجیز دینے والوں کو ناکامیابی حاصل ہوتی ہے صندق آمن کا زمانہ زلطہ طور نہ پکڑا قریش نے دیگر قبائی کو اکھار دیا کہ مدینہ کی نئی ترقیق کو جڑ سے اکھارنے میں سب ملجن کر پوشش کریں مدینہ کے باہر مسلمانوں کی جتنے دشمن قبیرے تھے وہ سب کی سب مل کر کھل دس ہزار کی مسئلہ فوج مدینہ کی طرف روانہ ہوئی جن میں دو ہزار پانسو اونٹ اور گڑ سوار بھی شامل تھے حضور نے اپنے ساکھیوں سے مشورہ کیا ایسا سلمان اور فارسی نے جنگی تربیر پیش کی کے پدینے کی چاروں طرف خندق کدوا کر دشمنوں کو مدافعت کریں حضور اکلم نے یہ تجویز منظور فرمائی ایک ہفتے کی لگاتار محنت سے نا ہزار گستور میں ایک خندق پیار ہو گئی جس کی چوڑائی اتنے کی کہ گڑ سوار اس کو پان نہ کر سکتا تھا قید کا زمانہ تھا کہ حضور اور ساتھی بھوک کے مانے بڑی تکلیف میں تھے یہاں تک کہ پکٹر پیٹ میں بات کر بھی ادوائی کرتے تھے کسوار کی فوج ہدینے کے پاس آگئی تو خندق دے کر حیرت میں تڑ گئی چند دنوں تک فریقوں کے درمیہ تیر بازی کا مقابلہ ہوئی مدینے کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ گی دشمنوں کے ساتھ ہو لیا تو مسلمانوں کو بڑی دکت پیشت ہے قضوے خندق میں حضور کا سیما اس جگہ پر تھا جہاں آج مرکس بیل فتح باتی ہے یہی حالت کئی دنوں تک ہوتی رہی آخر رات کو سخت آنگی اور منسلہ دار بارش ہونے لگی ہاندھی میں دشمنوں کی سائمیں اڑ گئے متحدہ فوج نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان سپاہی جو رات خندق پار کر کے حملہ کر رہے ہیں وہ ڈلکے مارے سائمیں چھوڑ کر باغ گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مسلمانوں کو بچائے انہوں نے خدا کی شکر ادا کیا سائمیں چھوڑے بیئے کے بعد مدینہ میں امن و امان ٹائم کو شکریہ